اسلام علیکم کیا حال ہے آپ سب کے امید کرتی ہوں آپ سب خیر خریہ سے ہوں گے مزے میں ہوں گے انشاءاللہ اور یہ بھی امید کرتی ہوں کہ آپ بہت مزے سے میری ویڈیوز کو انجوائے بھی کر رہے ہوں گے اور یقیناً اپنے فرینڈز اور فاملیز کے ساتھ شیئر بھی کر رہے ہوں گے تو میری ایک چھوٹی سے ریکویسٹ ہے ویڈیو شروع کرنے سے پہلے کہ اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو جلدی سے جا کے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اپنے فرینڈ اور فاملیز کے ساتھ شیئر کر دیں تاکہ آپ سب کو آنے والی ویڈیوز فری مل سکیں تو چلیے آج کی ویڈیو کو آغاز کرتے ہیں تو جیسے کہ آپ کو آئیڈیا ہو گیا ہو گا کہ اس وقت میں کہاں پہنچ گئی ہوں ابو دیبی کے اندر جو ہے وہ یہ ایک جگہ میری بکیٹ لس کے اندر تھی اس کو کہا جاتا ہے لارمیوزیوم آف ابو دیبی جو کہ آل ساریات آئی لین کے اندر بنایا گیا ہے اس کے ٹکٹس کو جو ہے وہ آپ آن لائن بھی ان کی ویب سائٹ سے بک کر سکتے ہیں ساتھ کے ساتھ اگر آپ یہاں پہ ٹکٹ بوٹ سے بھی لینا چاہیں تو آپ کو 63 درم کا جو ہے وہ اڈلز ٹکٹ ملے گا ویر ایز آپ کو 31 درم کا جو ہے وہ بچوں کا ٹکٹس ملے گا اور جیسا کہ ہم نے ٹکٹس لئے اور ساتھ کے ساتھ ہم نے انٹری کی اچھا یہاں پہ ایک یہ رول ہے کہ یہاں پہ آپ کھانے پینے کی چیزیں انفیکٹ پانی کی بوٹل بھی اندر نہیں لے جا سکتے سب چیزیں آپ کو بہاری سبمیٹ کروانی پڑتی ہے سو جیسی آپ انٹر ہوں گے تو یہاں پہ آپ کو ایک بہت بڑا ساری میل ہال دیکھنے کو ملے گا اور یہاں پہ بہت ساری جو ہے وہ پروجیکشن بیٹس یعنی بلاک این وائٹ تھیم میں پینٹنکس تھی اور ساتھ کے ساتھ جو ہے وہ آپ کی برزی ہے آپ بیسپینٹ میں جانا جائیں یا فرنٹ جو ہے میل میوزیم میں آنا چاہیں تو ہم نے جو ہے وہ فرس چوز کیا تھا کہ ہم اوپر واری میوزیم کو جو ہے وہ دیکھیں گے تو تھوڑی سی اس کی ساتھ ساتھ میں آپ کو ہسٹری بھی بتاتی چلوں کیونکہ یہ جو ہے کنسیدر کیا جاتا ہے ورلڈ لارجیس میوزیم اور اس کو کہا جاتا ہے کہ یہ سیکنڈ ایڈیشن ہے جو کہ اس کا ریل میوزیم آپ کو آئیڈیا ہوگا فرانس کے اندر لاری میوزیم وہاں پر بھی ہے تو یہ اس کو سیکنڈ ایڈیشن اس کا کنسیدر کیا جاتا ہے اور باقی نومبر 11 2017 کے اندر اس کو اسٹیبلش کیا تھا اور اس کی جو تقریباً کاسٹ آئیتی بنانے میں اگر آپ اس کی ریسرچ کریں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ تقریباً 1 ملین ڈالر اس پر سپنڈ کیے گئے تھے تاکہ اس کو خوبصورت سے خوبصورت دھڑایا جائے اور پھر اس کے بعد اس کو لوگوں کے لیے کھول دیا جائے اچھا ہے اس جو میوزیم کی اگر آپ پوری سائز کے ایک خوبرال ویو لیں تو تقریباً 24 سکوائر میٹر اس پر اس کو بنایا گیا ہے اور اس کی جو گیرریز ہیں میں نے اسے بتایا کہ اس پیرو میوزیم کے اندر اس کو دسٹریبیوٹ کیا ہے ڈیفرنڈ 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 گیلریز کے اندر تو ایک گیلری کا بھی تقریباً جو سائز ہے وہ 8000 سکوائر میٹر ہے تو یعنی یہ کافی ہیوز سپیس پر بنایا گیا ہے اور سائٹس پر اگر اس کا آپ دیکھیں تو آپ کو یہ سائٹ والس پر جائے وہ میررر دیکھیں بہار کا ویو آپ کو وزیبل کیا گیا ہے اتنا خوبصورت لگ رہا تھا کہ پوری وائٹ بیلڈنگ اور ساتھ میں جائے وہ گرین جو ہے وارٹر ایڈ بیرد اس کے اچھا جی تھوڑا فا اس کی ہسٹری کے بارے میں بات کر لیتے ہیں اگر آپ اس کی گوگل پر یا کہیں بھی اس کی ہسٹری سرچ کریں گے اور ان کی ایون دو اپنی ویب سائٹ پر بھی سرچ کریں گے تو اس کی ہسٹری یہ بتائی جاتی ہے کہ بیسیکلی یو ای ای اور جو فرنس ہیں ان کی بیچ میں ایک پارٹنرشپ ہوئی تھی اور اس کی اکورڈنگ یہ تھا کہ ایک دوسرے کی کنٹریز کے اندر جو ہے وہ کلچر ایکسچینج کیا جائے میں یہاں پہ آپ کو یہ بتاتی چلوں کہ دیفنیٹلی جب بھی کوئی چیز بنای جاتی ہے تو اس کی کوئی نہ کوئی theme ہوتی ہے تو اس میوزیم کی جو theme ہے اس کو کہا جاتا ہے connect community اور بعد میں جو ہے یو ای ای نے تقریباً فرانس کو 3,099 ملین ڈالرز جو ہے وہ پہ کیے تھے تاکہ جو ہے وہ اس میوزیم کو 30 years تک کے لیے وہ اپنے پاس ابو دیبی کے اندر جو ہے وہ maintain کر سکے اور باقی فرانس نے تقریباً یہاں تک کہا جاتا ہے کہ 300 جو ہے آرٹ ورکس جو ہے وہ ان کو بورو کیے تھے تاکہ کیا کر سکے وہ ڈسپلے میں لگائے جا سکے یہاں پر اچھا اس میوزیم کی اگر سپیشلیٹی کی بات کریں ویسے تو یہاں کا ہر آرٹ پیس ایک اپنی ہی مثال ہے کیونکہ ظاہری بات ہے جب اتنا میوزیم ایسا ہے تو آپ کو آئیڈیا ہوگا کہ اس کا ہر آرٹ ایک اپنی ہی کہانی جو ہے بیان کر رہا ہے لیکن اس کی سپیشلیٹی جو ہے وہ کہا جاتا کہ اس کا اتنا امیزم قسم کا جو آرکیٹیکچر ہے وہ اور باقی جو ان کی رشنیس آف کالیکشن ہے اس کو بہت زیادہ ایمپورٹنس ہے یہاں پہ آپ دیکھ رہوں گے کہ یہاں پہ ایک اور گیلری کا سیکشن تھا جس میں انہوں نے سارا جو ہے وہ مطلب پہلے کے دور میں دکھایا تھا کہ کس طرح جو ہے وہ گولڈ سے جو ہے وہ جنری کو ڈیفرنٹ ڈیزائزز دیکھے جو ہے وہ بنایا کیا تھا یہاں پہ اگر آپ کو کسی چیز کے بارے میں مزید پڑھنا ہے تو یہاں پہ انہوں نے پوری ڈیٹیلز دیوی تھی سکرینز کے اوپر تو آپ وہ ایزیلی پڑھ سکتے ہیں اچھا اس کے علاوہ یہاں پہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ پورے دنیا سے تقریباً 600 قسم کے جو ماسٹر پیسز ہیں وہ لاکے یہاں پہ رکھے گئے تاکہ جو ہے وہ اس میوزیم کی جو خوبصورتی ہے اس کو مزید حراز کیا جا سکے اور اگر آپ اس کے ہر آرٹ پیس کو دیکھیں تو وہ ایک اپنی مثال آپ ہے بہت سارے آرٹ پیسز تو ایسے تھے کہ جو ظاہری بات ہے ہم 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 ہمارا وہ لیول نہیں ہے کہ ہم اس کو سمجھ سکے لیکن یہ ہے کہ اگر آپ غور سے دیکھیں اور ان کے بارے میں پڑھیں کچھ جگہ تو ایسا تھا کہ لیٹری بجو سمن میں لیا ہے ہی آرہا تھا کہ اس آرٹ پیس کا مقصد کیا ہے لیکن جیسے جیسے آپ گیون انفرمیشن کو پڑھتے ہیں تو آپ کو آئیڈیا ہوتا ہے کہ یہ کس چیز کی ریپریزنٹیشن ہے جیسے کہ یہاں پہ آپ دیکھ رہوں گے یہاں پہ ایک تابود جو ہے اس کو دکھایا گیا تھا ممی کا اور دیکھنے میں بلکل لیٹریلی ایسا لگا تھا کہ یہ بلکل ریل ممی ہے اور جو ڈسپلے کیا گیا تھا وہ سارا بہت خوبصورت نزداس میں کیا گیا گیا ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ گوڈ آف انڈر ورلڈ ہے ایجپ کی ہسٹری میں تو وہی والی بات ہے کہ جس طرح آپ پڑھتے جائیں گے آپ کو مزید آئیڈیا ہوتا جائے گا کہ یہ کس چیز کو ریپریزنٹ کر رہا ہے اور یہاں پہ سیکنڈ فلور پہ انہوں نے واش رومز کا ایریا دیا اور یہاں پہ کچھ سٹنگ ایریا بھی تھا تاکی ہے کہ اگر آپ چل چل کے تھک جائیں اور اگر آپ تھوڑ دیر ریسٹ لینا چاہیں تو آپ یہاں پہ ریسٹ لے سکتے ہیں اور اس وقت جو ہے وہ میں آ گئی ہوں بہار اگر آپ دیکھ رہے ہوں گے تو آپ کو آئیڈیا ہو گیا ہوگا کہ ایک ہم نے انٹرنس میں بہت بڑا سا سلور کلر کا فلوٹنگ ڈوم دیکھا تھا جو کہ ابھی یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں اگر آپ اس کے آرکیٹیکٹر کو کور سے دیکھیں تو آپ کو پتا چلے گا کہ کتنی خوبصورتی سے اس کو دیزائن کیا گیا ہے یہ جو سلوری ڈوم جو ہے یہ اگر دیکھیں گے تو آپ کو دیکھنے میں بلکل ویٹ لیسٹ سا لگ رہا ہوگا مگر اس کو کہا جاتا ہے کہ اس کا ویٹ جو ہے وہ سیون تھاؤزن فائی فنڈے ٹرل جو کہ پیریس کے اندر جو ایک ایفل تاور جو ہے اس کی ویٹ جتنا ہے اور اگر آپ دیکھیں اچھا مزی کی بات یہ کہ اگر جس جس گیلری سے آپ باہر نکلیں گے وہاں پہ انہوں نے اس طرح کر کے چھوٹا سے گریہ دیا ہے جو کہ سمندر کا جو ہے اگر آپ یوں جو کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ یہاں پہ آکے بیٹھ جائے اور سب سے حیرانگی والی بات یہ ہے کہ آپ یہ سارا میوزیوم جو ہے وہ سمندر کی اندرس کی کنسٹرکشن ہی گئی ہے یعنی اس کی جو بیسز بنائی گئی ہے اس کے جو پلرز بنائے گئے وہ اندر دو ووٹر بنائے گئے ہیں اور یہ ایریا اس طرح ہے کہ انہوں نے تھوڑا تھوڑا سیکشن کو یعنی جو ووٹر ہے اس کو ڈیوائیڈ کر دیا ہے تاکہ وہ اس میوزیوم کی ایرگر جو ہے وہ سراؤنگ میں فلوٹ کرتا رہا ہے اور جو ہے اتنا خوبصورت لگ رہا تھا کیونکہ یہاں کا ووٹر ایک تو اتنا پیارا گرین کلر کا اور شائن جب اس پہ ہو رہی تھی ریفلیکشن جب ہو رہی تھی تو بہر خوبصورت لگ رہا تھا ساتھ میں آپ انہوں نے کیفیٹ ایریا بھی بنائے ہوا تھا کہ اگر آپ یہاں کی ہوا کو انجوائی کرتے ہوئے تی وگر انجوائی کرنا چاہے یا کچھ کھارا بھی نہ جائیں تو وہ بھی آپ کر سکتے ہیں اچھا یہ سٹیرز جو ہے اوپر جا رہی تھی تو میں نے سوچا کیوں نہ جا کے ٹاپ کا بھی ویو دیکھا جائے بٹ مجھے اوپر جا کے اتنا کوئی خاص مزا نہیں ہی آیا یہ شاید بہت زیادہ بہت زیادہ اور یہ کہ آپ یہاں سے جو ہے وہ دور دور تک کی جو ہے جو اس کا پورا سمندر پھیلاوا ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں اگر اس کا آپ سٹرکچر دیکھیں تو اتنا خوبصورت ہے کہ جب سورج ٹاپ پہ ہوتا ہے تو جو سورج کی روشنی ہے وہ چھن کر جو ہے وہ ان ہول سے جو ہے وہ سمیم پر گرتی ہے جس کو کہا داتا رین آف لائٹ اور وہ اتنا خوبصورت منظر تھا ساتھ میں آپ یہ دیکھیں ایک یہ پوری وال جو ہے اس پہ انہوں نے جو ہے ڈیفرنٹ جو لینگویج میں یہاں پر لکھا گیا ہے سارا اور ساتھ کے ساتھ جو ہے تھوڑا سا اور آگی جائے اگر آپ سستانہ چاہ رہے تھنڈی تھنڈی ہواین جوائے کرنا چاہ رہے اور یہ چھنی ہوئی روشنی بھی جوائے کرنا چاہ رہے ہیں تو یہاں پہ انہوں دیئے ہوئے ہیں جہاں پہ آپ تھوڑ در سستان سکتے ہیں اور باقی یہ اس کی اٹ گٹ کا ایریا ہے وہاں پہ انہوں نے اس کی خوبصورتی انہانس کرنے کے لئے اسی طرح چھوڑ چھوڑ در فاؤنٹینز بنائے ہوئے ہیں اور ساتھ کے ساتھ وہاں پر کوئی نہ کوئی کسی دسری لینگویج کے اندر جہاں وہ کوئی ہسٹری کسی چیز کو بیان کیا گیا ہے سو برحل یہ والی جگہ تو بہت ہی خوبصورتی ہے یہاں پر آپ جو ہے اپنی فوٹو وغیرہ بھی کلک کروا سکتے ہیں اوبرال اگر ہم اور این میوزیم کی بات کریں تو یہ ایک اپنی مثال آپ ہے اور اگر آپ ابو دہبی اور دبائی وزیٹ کر رہے ہیں تو مز گوئنگ پلیس ہے جب آپ میوزیم سے بہار آئیں گے تو یہاں پر آپ کو ملنے والی ہے سوین یار شاپ اگر آپ کچھ شاپنگ کرنا چاہے تو یو کین اور آج آپ نے میرے ساتھ اس میوزیم کو انجوائی کیا ہوگا اور اس کا جو لینڈ اسکیپ تھا بہت ہی خوبصورت تھا بہت ہی پیارا تھا اور جس موسم میں ہم گئے تھے وہاں پر ہوا بھی بہت اچھی تھی تو چل چل کے میں تو تھک گئی تھی اس لیے ہم نے ٹیکسی کی اور اس وقت ہم اپنی پارکنگ کی سائیڈ جا رہے ہیں تو چلیے ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اور مجھے ضرور کمنٹ کر کے بتائے گا کہ آپ کو یہ میوزیم کیسا لگا اور آج کی ویڈیو کیسے لگی آپ نے رکھیں گے بہت سارا خیال اللہ حافظ